اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیک الہجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلیٰ عبائے فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عیناء حتا تسکنہو ارزا کا تواہ و تمتے اہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد میرا مہبان رحمان رحیم اللہ اپنی شاندہ واسطہی امام زمندہ جلد ظہور فرما میرا مولا شنگنہ گارانوں موت پہلے اپنے وارث پاک دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ صدیات ازام دی صفیماتم اپنی بارگاہج قبول اور منظور فرما جتنے ازادار حبدار شیعہ اور اہل سنت جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے امام حسین علیہ السلام دی مجلس جھ پہنچے میرا مالک تمام زنو مردنو ہر قدم دے بدلے دین دنیا اور آخر دی بلندی ادا فرما بیمارانو شفا بے روزگارنو روزگار بے گھرنو گھر بے ورنو نیک ور اور مقروض اندے قرض ادا فرما مومن مخصوص اور مومن مخصوص علیل ہے میرا اللہ صحت کامل و آجلہ ادا فرما میرا مولا اپنی عظمت دواستہی موت دے حملت پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراحم الراحمین ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیمات سلوات ہکی سلوات اور باعواز بلند محمد و آل محمد حدیعہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے جی گفتگود آغاز کریے خالق علم یدل نے علا قل شہن قدیر نے قرآن حکیم دے اندر تن اطاعتان دا تذکرہ فرمائے خالق علم یدل نے علا قل شہن قدیر نے سمیع و بصیر نے تن اطاعتان دا تذکرہ فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول و آلی الامر منکم ساڑے حصے ج میں اقدرانا نہ کربلا آئی نہ بدر آئی نہ اہود نہ خیبر نہ خندک ساڑے حصے صرف اطاعت آئی جیڑا اطاعت گزاری کر لگے او سمجھے میں خیبر دا بھی فاتحہ او سمجھے میں خندک بھی حضور دن آلا میں کربلا بھی چھوی حسین بن علی دن آلا آتی اللہ و آتی الرسول و أولی الامر منکم تن اطاعتان دا ذکر اللہ نے قرآن حکیم دے اندر جاری کیتا ایک اللہ دے اطاعت ایک اس دے رسول دے اطاعت اور تیسری صاحب عمر دے اطاعت جس طرح میرے شیعہ سنی بھائیو قرآن حکیم تین اطاعتان دے تذکرہ آیا اسے طرح قرآن حکیم تین ولایتان دے تذکرہ آیا بات قرآن دے ہوئے تا ضرور بھولئے کیا بات ہے بسم اللہ نام علی جتھے بھی چاہو تھکا وڑ دا احساس نہیں ہونا چاہیدہ ایڈا وڑ دا مجمع ہوئے اور ناز کی تک کرو علی نام ہی ایسا ہے جڑا چاون تو بات بندن شرمندگی محسوس نہیں ہے سینہ تان کے سر بلند کر کے نعرہ حیدری پتہ لگے بادشاہ دا نام چاہیا گیا تین جیو حیدری تین ولایتان دے تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے جلہ شان ہو ربی نے علا قل شاہ ان قدیر نے سمیع و بشیر نے تین ولایتان دے تذکرہ فرمایا اور فرمایا اس کتاب جس اچھ ریب نے جس اچھ شک و شبہ دی گنجائش ہی نہیں اس کتاب دے اندر تین ولایتان دہ تذکرہ لفظہ ولایت یا لفظہ ولی سورہ مائدہ آیت نمبر پچونجہ دی رونال اگر لفظہ ولایت نو سمجھنے تو پھر ذرا سلسلے نو سمجھو کہ ولی اور ولایت دا اعلان اس دا چناؤ اس دا انتخاب یہ کتنا اہم انتخاب ہے کہ اللہ نے جو دو نبی بنائے تو نبوہ دی فرست اتنی لمبی چوڑی رکھی کہ ہیک لکھ چوہی ہزار نبی بنائے بعد یہ پہنچ گئی تو مجلس جنت بن جانے یہ یاد رکھا ہے اللہ نبی ہیک لکھ چوہی ہزار بنائے اور پھر سارے نے برابر نہیں بنایا سوہ لاکھ چوہ پھر اللہ نے تین سو تہرہ نو چنے آ یہ تا نمبر ہی بڑا جلالی حال ہے چوٹ کیوں کر گئے تین سو تہرہ نو چنے آ اور انہان بھی اللہ نے اہد نال مخاطب کی تا تین سو تہرہ نو رسول فرمایا کہ رسول انہان رسول بنایا سوہ لاکھ چوہ تین سو تہرہ بلنگ اور پھر تین سو تہرہ بچوں پھر اللہ نے پنجانو چنے آ پانج اولیل عظم پیغمبر چنے ہون سمجھو بھی اہدہ ولایت کتنا قیمتی ہے حق دی باتے انشاءاللہ حق دا طرفدار ہمائیتی ہو نہیں سکدہ ہوتائی دا حق دا نکرے نبی بنائے تا سوہ لاکھ رسول بنائے تا تین سو تہرہ اولیل عظم پیغمبر بنائے تا پانج پر جدو ولایت اعلان کیتا تو ولایت فرسنو بلکل مختصر کر کے فرمایا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرْسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ يُقِيمُنَ الصَّلَاةَ جدو ولایت دا نمبر آیا تو اس فرسنو بلکل مختصر کر دیتا ولایت دے نا تو گھبرات تا نہیں ہندی ہر کسے دی اپنی مرضی ہے ہر کسے دا مرشد ہے کسے دا مجتحد ہے کسے دا استاد ہے کسے دا ولی ہے ہر کوئی اپنا اپنا علی لبھے اور ہون تو شعود علی زیر جیج کوئی علی دے فضائل دو تنہ نا سیر مارے جیندی جیویں سمجھان دی اپنی نی بھاوے اسی ہیٹ کرنا لے لوگ ہی نہیں ہوں اور میں اکشر ممبر تے آکھے آئے کسا ہمیشہ بابا فرید گن شکر سرکار صوفی بزرگ انہوں دے کوئی ایک بندہ آیا اسا کہا جی میں زاکری کرنا چاہنا زاکری کرنا چاہنا زاکر بننا چاہنا ذکر کرنا چاہنا محمد والے محمدت من دعا دیو کینچی دا کم ہوند ہے کٹنا سوئی دا کم ہوند ہے جوڑنا اللہ علیہا کہا جی زاکر بنوئے نا وقت سوئی بنی کینچی نہ بنی وزائل تا مولا دا حق علیہ بنے چونکہ مجلسہ نو زینت ہی ذکرے علیہ بن ابی طالب نالے تو دب دی کسے دیوی بادشاہ علیہ بن ابی طالب علیہ السلام سوا نہیں اے تتہے ہر بندے دی یاد رکھائے میزان دا نام علیہ اپنی زندگیاں نو پرکھنا چاندے ہو تا میزان امیر المؤمنین اج پرکھو اپنے صبح و شام نو پرکھنا چاندے ہو تا ولایت صبح و شام اج پرکھو اپنی بہادری دا اندازہ کرنا چاندے ہو کہ میں بہادر کتنا تو امیر المؤمنین دی کا چاہری چوے کھو جیڑا جتنا انہان دے تے کار بندے جیڑا جتنا انہان دا پیرو کارے وہ اتنا ہی بلندے اللہ ولایتاں دا اعلان کیتا تو فرس بلکل مختصر کر دیتی فرمایا ایک میں اللہ ولی دوسرا میرا رسول ولی تیسرا او ولی جیڑا نماز بھی پڑھ دے تے حالتِ رکوچ زکاة بھی ادا کر دے ایک کون نمازی ہے ایک کون نمازی ہے جس دی نماز بھی جاری ہے جس دی زکاة بھی جاری ہے حضرتِ ابو سعید خدری وعدن سلیت صلات و ظہر ما النبی فی مسجد نبوی زہر دی نماز رسول اللہ دنال مسجد نبی چدا کر رہا سے ایک سائل مسجد دروازے تھے آئے میں تے اس فقیر تو بھی حیرانا آیا اس سے لے جدو نماز جماعت کھڑی ہو گئی اور رکو جماعت جانا لی کائنات دی ساریاں تو وڈی مسجد اور کائنات دی ساریاں تو وڈا نمازی حسنین دنانا اور یاد رکھا ہے سجے پاسے او امیر کھلوتا ہے جس دی محبت نہ ہوئے تو اللہ نماز و موں کے مار دن لے اے حد کی سے دا محتاج نہ ہوئے دلی ری نال حیدری حیدری آلی 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 تو سائل نے صدا بلندر صلوات اللہ ہمارکہ سائلہ کیا کوئی ہے جیڑا اللہ دن آتے دے وے پوری جماعت حالت نماز اچھے علی ابن ابی طالب پہلی صاف دے پہلے سیرے تے سجے پاسے یمین مولانو دائیں جانب کھلون دی وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دائیں جانب کھڑے ہون دی وجہ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینہ علیہ یمین آخ دے آن سجے پاسے آلہ پتہ نہیں ہے قرآن اصحاب الیمین کونن آئے آئے اس گھل نو نہیں کھول اللہ ترزن کی دراز فرما مولا متقیان پوری جماعت حالت رکوعج پہنچی سائل پھیرا کیا کوئی ہے جیڑا اللہ دے نام تے دے وے روح نماز دی نماز جاری رہی تیسری بار پھیرا کیا کوئی ہے جیڑا اللہ دے نام تے دے وے جیڑا کوئی آواز نہیں آیا ہونے سائل نے اپنا مو آسمان اللہ پاسے کی تا تے بلند آواز کر کے پیدا گوار رمی تیرے گھاری تو خالی جا رہے ہاں شیہ سنیوں سمجھ نہیں آئی جدو ساکنا خالی جا رہے ہاں پہلی ساف دے پہلے سیرے تو حالت رکوعج علی ابن ابی طالب نے ہاتھ بدھایا سمجھ نہیں آئی جدو میں کسے گل اوڈے کیتی ہے جواب علی کیوں دیتا ہے جیو ایسا نعرہ جنت واجب ہو جاوے حیدری بسم اللہ تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت رکوعج ہاتھ بدھایا اے حالت ہو گئی ہے اور سائل نے اگے آکے انگوٹھی لائے لئے فکہ دا مسئلہ جوانو یاد رکھا ہے شریعت آ دیئے جدو نیت کر لو مسلط آ جواکھو اللہ اکبر پھر سجے خبے نہیں ویکھنا کعبے علے پاسوں مو نہیں پھیرنا ہاتھ پہر نہیں مارنا کوئی ایسی حالت اختیار نہیں کرنے کہ کعبے علو بیت اللہ علو اللہ دے گھر علو مو پھیر جاوے محتاط ہو کے خوشو خضود نال رہنے یاد رکھے بھائیو علیہ شریعت دے ما تحت نہیں ہے شریعت علی دے ما تحت ہے ہائے 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 اگر آئے ولایت والے سامنے تو میں جملہ آکھنا چاہنا اگر علی شریعت دے ما تحت ہووے ہا تو نماز باطل ہو جاوے قرآنہ دے نماز باطل نہیں ہوئی آئے ولایت نازل ہو گئے آہ 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 نماز دا جاری رہنا نماز دا جاری رہنا اور آئے ولایت دا نازل ہو جانا اس بات دی دلیلے کہ علی اور یاد رکھے شریعت اور ولایت الہدہ الہدہ نہیں ہے استقال گفتگو کرسا کوئی کوشش نہ کرے شریعت انو وکھرا کھڑا کرن دی تے ولایت انو وکھرا کھڑا کرن دی جتھے علیہ اتھے شریعت جتھے شریعت اتھے علیہ خوبصور جمعہ کان شریعت محفوظ ہے ولایت محافظ ہے علیہ علیہ بے بہا نارا حیدری ہر او مشکت اٹھائی امیر المؤمنین نے علیہ اپنے عبید پوری زندگی یہ گھر پڑھ کے ویک ہو میرے مالک دی پوری زندگی توحید دشمن مار مار رسالت دشمن بھجا بھجا تُسے کیا جنگے اوہ دے جڑے زخم لگے مولے متصر تو پیرانتا ہی زخمیاں تاریخ اج پڑھے کہ پیرانتیاں تلیاں ویچو بھی تیر لگیویاں علیہ ابنے عبی طالب اللہ انہاں دے عمل تے انا خیرات دیتی ہے تاں قرآن نازل ہویا انا انگوٹھی دیتی ہے زکاة دیتی ہے تاں قرآن نازل ہویا انا یتیم نو کھانا کھ ہوایا ہے تاں قرآن نازل ہویا ہے انا مسکین نو روٹی دیتی ہے تاں قرآن نازل ہویا ہے انا عسیر نو لنگر دیتا ہے تاں قرآن نازل ہویا ہے تocus غدیرِج علی ون ولی اللہ دا انکار کیتا ہے اللہ پتھر دے نال قرآن نازل کیتا ہے ہارس بن نمان فیری جیسے ملونہ نے اللہ عزت بڑی دیتی ہے علی نو دنیا روایہ بھوم ہے علی نو ہجوی تسی جاؤ شیعہ سنی ہونے نیٹ دے ہوتے سرج کرو مولا امیر علیہ السلام دے روزے ہوتے جڑے سلام لکھے ہوئے جڑا زیارت نامہ ملدہ ہے جڑا پڑھن نو ملدہ ہے زیارت امیر المومنین دے اس دے پہلے دو سلام ہے نسلام علیکہ یا امیر المومنین وانت اول المظلوم واہ بھئی بھائی اے امیر المومنین سادہ سلام اے اول مظلوم سادہ سلام اوپے او مظلوم نہیں ہوندہ جن دیاں دیاں ملکیں چرول کے مال جائیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دنیا چودہ سو سال تو انہاں دی غربت گریہ کر رہی ہے اور انہاں دی غربت تے انہاں دے مسائب تے پہلے گریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا ہے خبر شہادت دین دے ہویاں جس دی شیعہ سننی تاریخاں گوائن سہا ستہ گوائے کتبِ عربہ گوائے کی میں رنن حسین چم چم کے رسول اوئی میں صدقے ہو جاما 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 روندہ ہو جن دا گئی نقصان ہوئے رسول اللہ دے اپنے مسائب تھوڑے کسے نبی تھے اتنے مسائب اور کسے نبی نے نہیں ستایا گیا جتنا آمنہ دے چند ستایا گیا ہے میں تو تیسری کلاسے چامت میں جملہ پڑھ کے میرا تو دو بھی دل کم گیا جدہ میں ایک کتاب پڑھے ابی طائف آلیاں اتنے پتھر مارے آن جو جوتیاں خون ناغنگین ہو گئے ہیں وہ دے دندانے مبارک شہیر کر دیتا گیا اور اللہ انہاں دا مسائب تھا اپنے محبوب دا قرآن چلک ہے تبت یدا ابی لہبم وطب ابو لہب تروٹ پومن تیرے دوں میں ہاتھ ہو میرے محمد نو چاٹ مارا نہ لیا یہ امتی ہے جن دی ہائے نکل گئی ہے فَأَمَّلْ يَتَا مَا فَلَا تَكْحَرْ كِدَائَا کوئی یتیم انہوں نہ ماری جن دی ہائے نکل گئی ہے پہلا لفظ مسائب داکھنا چاہنا تھرپو میں نا کسے یتیم نال نکی کریں دنیا دے ماملے کوئی چھوٹی موٹی گلتی کوئی یتیم کروی بوینا میں پنج محرم تیری منت کرنا یتیم دے موٹے چاٹنا ماری بھائی کر کرونا لیا یتیم دیا اللہ دا عرش حلا دین دی ساری راک روکیہ دے پترانو حارس ماردہ رہا ہے واہ بھائی واہ رو رو کیا دے موٹے نمارے ساڈی مادی بوسا گائی و ظالم بشم اللہ یتیم دے موٹے ظلم نکر تمہچہ نمار یتیم دے سر تشف کردہ ہاتھ رکھ یتیمی ہون دی اتنی دیر تک ہے جب تک سن بلوگنو نہیں پہنچ جاندہ اس تو باہ یتیمی ختم ہو جاندی تیرہ سال چودہ سال تک دی عمرو میں صد کے ہو جاماں ساری رات ماردہ رہے ہیں شہزادی دا حرم تعمیر ہو رہے ہیں لاہور علی سیندہ ظاہرین نو تھوڑی تکلیف ہون دی یہ سلام کرن لگیاں لیکن لوگ جاندن لوگ جاک سلام ظل حج جج بڑا راش ہون دے ظل حج جج راش ہون دے کیوں چونکہ پتران دی شہادت ہون دی وارس دی شہادت ہون دی توسی بھی ضرور گئے کرو جدو گئے کرو ضرور پائندہ میڑ دا ٹائم کٹ کے سیند دی زریت گئے کرو سلام کی تک کرو روندہ ہو جاندہ کئی نقصان ہوگئے تے مکان وستے میں تو نکبند سنائے نا جو جوانو یاد کر لو جدو سیند دی زریت گئے کرو پڑیا کرو کسے زاکر دے پڑن سڑن دی لوڑ نپوسی زریعہ لہت بن کیا کھیا کرو ہاں میں تھکی ہوئی شام دے سفران دی پا سبر عجیب وکھائی نی کربل کنو گھن کے شام توڑی بوں آکھے سفر نبھائی نی تیری چیخ نکل جاسے سیند دی زریتے ہت بن کیا کھیا کر جدے علی اکبر دی شادی تھے ازادارت کھڑا پڑ دا چھے بچڑے بھیل کر آئے نہیں جس اشارہ دٹھا ہے سننام عباس تیو داستا قدی ملین لہور بھی آئے نہیں اندازہ کرو جوانو کجا مدینہ کجا شام کجا اے تیرے میری نگری کتو کتو رول آیا گیا اور سید حمزہ سلطان جی لکوریہ کہاں میں تھکی ہوئی شام دے سفران دی پا سبر عجیب وکھائی نی کربل کنو گھن کے شام توڑی بوں آکھے سفر نبھائی نی جڑے علی اکبر دی شادی تھے چھے بچڑے ویل کر آئے نہیں سنام عباس تیو داستا قدی ملین لہور بھی آئے نہیں اے واقعہ ہر راوی چوئے نکھڑی ہوئین سرکار حمزہ سلطان حمزہ سلطان ابن علی جناندے تے پوری ڈاکومنٹری اٹھ بارہ گھنٹے دا سفر کر کے میں گیاں اور کوشش کی تھی یہ کہ چیزیں قوم تک پہنچن چونکہ ارادہ ہے قوم دے خدمت کرن دا ارادہ ہے اپنی قوم دے نال مردھا چوڑن دا ارادہ ہے توارڈی نوکری دین دا توارڈ تک حق حقائق ایمانداری نال چلن دا ارادہ ہے جوانو چونکہ قبر سامنے منا من مٹی موت پہ جانی ہے اس تو پہلے جتنا ہو سکے کچھ نہ دے سکا کم از کم توارڈی دعا ہی لے لما میرے دادا مرحوم زاکر محمد نواز خان دجمال فرمین دن رون دیاں باس دیاں بھینا جنگلان ویچ دینو جھاڑیاں چبہ جانوینا رات دے سفر کرنا جدو سامنے دریا آ گیا وحسد کے ہو جاما دھییاں پیاں دنما کسین بلا میں آ رو کے پییاں دی بابا علی دھییاں کلیاں رہ گئی آنی ایک گھوڑ سوار ہے جڑا پانی تو گھوڑا بھجائی آندہ ہے قریب آیا ہے گھوڑے تو لتھائے مخدرات سوار کروایا ہے دریا دی دوئی مانتے لہایا ہے صدقے ہو جاما جدو دوئی مانتے لتھیان سین رکیہ پییا دی گھوڑ سوار رب دا قانونے جدہ کوئی کسے تحسان کرینا او دوہ بندہ مو سندے ہاتھ چم دے ارمان میرے نال کوئی مرد ہوئے آنا جمیں حسان کی تے یلی دیا دھییاں تے ہو تیرے ہاتھ چمے ہا کوئی لوڑے میں نگا پڑاں دی اچھا وین کر کے آدھے میرے ہاتھ ہو میں نا تو جنگلہ کرو لے ہا میرے بازو نال ہو میں نا تو بزارہ میں چادرہ منگے ہاں حسلا میں صدقے ہو جاما پوری سال دی قید زندان نہیں پڑنا قریب تو ایک وین کرنا چاہنا پورے سال دی قید گزاریے سرکار محمد اور سرکار ابراہیم چھوٹے دی عمر چھے سالے بڑے دی عمر سر 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 سالے اوہ میں صدقے ہو جاما ایڈے بال تماما دیاں جھولیاں چون دن کوفہ دیاں گلیاں میں سال دی قید مشکور رہا کی تے کوفہ دیاں گلیاں میں تقدیرے سے ملون ہارس دبوے دے سامنے گزارے ہے جس دے گھارے جس دے بھی بھی قرآن پہ پڑھ دی انما یرید اللہ لیضہبا انکم الرجسہ احل البیت ویتاہرکم تطہیرہ ہر مومن دی عبادت اس آیت دے بعد سلوات پڑھ دے نکہ بھرا ٹردہ رہے وڈا بوے تے رک گیا ہے نکہ دے تکھا متہ کسے مسلمان دے ہاتھ نہ آجاوئے اولاد اللہ بندہ جلی مجلسوں کی برداش کرتی وڈا بھرا نکہ بھرا دبا زناب کے پیادے قدم روک مان منند یعید لگ رہی ہے اس عورت نے آیت تطہیر دے بعد ساڑت درود پڑھے ہے انا کے تاکتے ہتھ مارن عورت آدھی میں قرآن بند کی تاہ میں مناسب مقام تے رکھے ہے جدو میں در کھولے ہے ترے پوڑیاں میرا مکان اچھائی گلی چوں آدھی میں ویکھی ہے کوئی نظر نہیں آیا جدو دروازہ بند کرن لگ کل پہ آدھی گربہ سونینے نا آج اس دے پتران دے سونے آئے پتہ نہیں اس گھاری چو جنازیاں کل دوں مکڑے ہیں سادا اتن مکان پہ آدھے نا جد آدھی در بند کرن لگیاں تب میں ویکھی ہے سیڑھی آدھے اٹھے دو ماسوں میں چاند دھیر سونے تے دو میں روندے پہن میرے تا قل لباس امد ہے مگر بو سیدھا پران ہے چہرے ہیں تے نیلے کالے داغن کوفے دے معلوم ننہندے اے مومنہ ہائی سر تہاں ترک کے پہ یادی بیٹا اے میرا گھر نہیں اے توڑا گھر ہے بھلا ہوئیس گبراؤنے کوفے دے حالات ٹھیک نہیں رات دیاں وقت فوجان جیڑیاں گلیاں گشت ودیاں کر دیاں وقت کسے سیدنو ودیاں لب دیاں جیڑی گلی تسی اندر آکے کرو دو میں بھرا روندے اندر آئیں دیوڑھیا لی دیوار کدھنال دو میں بھرا اپنے ہاتھ کنڈ پچھے رکھ کے دیوار نہ لگ گئے دو میں روندے اور تا دیئے بالا اندر روندے چہرے وے کے میرے ہاتھ کم گئے دروازہ بند کی تا جے پچھا موڑی آنا تو دو میں بھرا ایک دوئے الوے کے روندے اے آدیئے میرا کلے جاں موں آلے پاس سے آیا اندھی اپنی اکھا واس پہیاں دوزانوں کے زمین تر بیٹھئے تھے دو ہاں بھرا اماندہ ایک ایک موڑا نبکیا دیئے مات مر گئی ہو سی واہ بھائی واہ بشم اللہ کرام او مات مر گئی ہو سی جن دے عید علی رات پتر نکھڑ گئے ہوئے نا کیڑی ماں دی جھولی ہو جاڑی نے بشم اللہ کرام کیڑیاں بھینہ دی زندگی برباد ہوئے بیٹا تسی کون ہو اے جملہ بڑا یوک ہے دو میں بھرا اپنے اپنے رکھ سارے ہیں تہاں ترہ کیا دن ماہی نا پوچھ سی کون ہو جن دست دیاں ہو مارد ہے ماہی جسنو دست دیاں ظلم کرند ہے تھڑا سا بھر کے پیادیے میں نلا دی قسم میں تو آڈے تو ظلم نہیں کر دی تسی دست ہو تو آڈے چہرے کوفے دے نہیں تسی کوفے دے ہو نہیں تو آڈے لہجہ کوفت کسے وڈے گھر دے ہو ساچ دست ہو میں مر ویسا تو آڈے لہجہ ماہ تے بھینہ تو ان ضرور پہنچا ایسا ہون دو ماہ تے بھین دا نام آئے نا اس لئے محمد بن مسلمہ دے ماہی تو سن مارے نہیں کوئی زامن دے کوئی میں صدکے ہو جاما سجے خبے وے کے پیادی جے مان لاؤتا علمالا عباس زامنے آئے ضرور کریں غازی دا نام آئے وڈے دی کونک نکلیے ابراہیم تو قد چھٹ گئیے بھرال موکر کیا دے ہون داسچا مامے دی زمان نجوہ دے دیئے اے صلاح کیا لے مامے دا نام آئے وال کھول کیا دیئے رول گئی ہیں مسلم دی جوڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں لکوریا کھا پنج محرم دے دیں ماہ حسین دی تو آڈا سفر مکان گریہ مالے قبول کرے اللہ اس علاقے نوشیہ سننی سمیت وزدیاں رکھے عباس شہن شاد نام آئے کھدی ہاتھ چھم دیئے کھدی پیر چھم دیئے ایک گھر سان تو آڈے ماں میں ہی تو بنواں دیتا ہے کوئی میں صدقے ہو جاؤں ایک گھر تو آن سان تو آڈے ماں میں بنواں کے دیتا ہے ہاتھ چھم دی پیر چھم دیئے پانی پلائے سوئی میں صدقے ہو تیرہ پوڑیاں مکان بلند اے تیرہ سیڑھیاں یاد رکھے اُتھ دو بستر بنائے محمد آدے دو نہ بنا ہک بنا سڑھ نل کرسیں کہ آدھی میں اپنے پیکیاں نو پیغام بھیجے نیا میرے بھیرات ورے امام غازی دے شاگرد رہ گئے محمد آدے جو کوئی سڑھ مدد نو نہ آیا روک آدھی گھبراؤ نہیں آپ مردانہ لباس چپ ایسا کرائیت ناکل ایسا تو نال بیسا مر بیسا جتھے رول دی پہ یوئی نا تو اڈی ما شاء اللہ ماں نو مل کوئے نا مانگ دو آ شاء اللہ کسی ماں دے پتر گم نہ ہو جاوئے وہی صدکی ہو جاوئے پتر گم ہو جاوئے تو شاء اللہ ماں نو عید نہ آ جاوئے وہی صدکی وہاں ہر کوئی عید کر دا ہے دیرہ تے لٹھ کے کسی اللہ جانے کسی کھانا کھوایا ہے یا کوئی نہ جس دے چھے قربان جس دیاں دھیاں قربان جس دا وارث مسلم نے قیل قربان جس دے سردی چادر قربان جنہ زندگی قربان کر دیتی ہے میں تو نہیں دنیا سلام کرن وستے آن دین ہن آدھی رات دا جھٹ میرے گھر آلہ جیڑے اندھے دل لے چی دشمنی آلے محمد دین چڑھ سی او کام کارت جنگل چھ نکل سی میں تو نار لے ساں تو نوکھیاں سوکھیاں ماں میں حسین تاہی پہنچے ساں دو آکھیاں ماں یسی تیری جنت دے زامنہ جدو بروزے ماں شرسی پاک جدہ سیدہ کل ویسائنہ سی نانی نوٹسائنے یتیم اندھا سہارا بنی آئی ماں سونگل کردے نے رون دیئے ستالہ مارے آئے چابی چھپا دیتیئے آپ آکے سم پئیئے ادھی رات لے دستہ کوئی کون آوازِ حارس خدا دلانتو ویس پسین شرابور ملون اندھر آئے اس کھانا رکھے ادھ کھانا نہیں کھانا بڑی پریشانی ہے مشکور مسلم دے پترہ نو رہا کر دیتے ابن زیاد العلان والعذاب دو ہزار درہم انعام رکھے سارا دیں اس خزانے نو لبھے ہے نہیں لبھے مل جاندے تو زندگی سمر جاندی گھوڑا بھی مر گئے ہے لبھے نہیں محمد بن مسلم دیوار نال دروازے نال کن لائے ابراہیم تھکے ہویا سید چھے سال دے سیدیاں کھی بندے تو مشکور دا کی بنے آن اے ظالم حس کے پیادے مشکور نو ابن زیاد اتنا مرائے اس دی لاش دارو لمارا لے بزارج پہیے اس دی زوجہ آئیے چادر لہ لئیے اس دے گھر نو ساگ لا دیتیے زمانن حیاد در سکھا مانا لے دوڑے محمد ابراہیم دا مو چونکہ دا جاغ موسن ماریا گئے اسی ان واکھے آلسان رہا نہ کرتن ابن زیاد مرائے چھوڑے سی اگو رو رو کے آدات اسی جاؤ میں نبھال ایسان ساری ساری رات رکیہ دے وین میں نہیں سون سکتا بس رومن دی آواز بشم اللہ کرام بشم اللہ کرام رون دی آواز جی میں اس ملون دے کنت پہیے بیوی نے پچھ دے ساڑے گھارے چھوڑے بچے کاؤں رون دیں اس پردہ پائیس پردہ پاوے نبی دیتی اس دی کبر تیرہم تنازل ہومن آدھے کسے ہم سائے دے اسے ہیں آدھے ہم سائے دے نہیں ہم سائے دے انج نہیں رون دے وارسان لے انج نہیں رون دے وارسان لے بچے ان کوئی مارے نا ماں سامنے ہوئے پیوس اچھا روسی ان پتہ ہے بھی ہونے چاہ لینہ نا نے نانا چاہ لے سی دادہ چاہ لے سی چاچے ماں میں چاہ لے سن جس دا کوئی نہ ہوئے شاللہ کسے دا کوئی ہوئے ان کوئی مار ڈاڈا بھی مار لوے نا ہولی ہولی روندہ 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 سم کو سی اے ظالم سیڑھییں چڑھدہ آیا ہے ان تالہ نظر آئے اس بیوی نو مارے آئے چاہ بھی اس وقت بھی نہیں دیتی اس ایک ایٹ چاہیے اوشیہ سنی بھائیوں اس جندرے نو اس پتھر نال تروڑنا شروع کیتا ہے میرا توڑے تے سوال زربان تالے تے لگ دیاں پہیاں ہیں یتیمہ دے ہاں تے لگ دیاں پہیاں کھل گیا دروازہ نہ کھل لے آ نہ تُسی انج بے کے رو وہا اے ڈا ہنیرہ یہ ظالم کہہ کے مارنے حسد ہے خزانہ لبے آ جنہاں جنگل چلا بے آ میرے گھارے اے اگاں ٹوڑ دے یتیم پیچھاں ٹوڑ دے اولادہ لیو من مافی دے ہاتھ مرین دے مرین دے اے ظالم دے دویں ہاتھ مصومہ دیاں چوٹیاں تے آنکھ سیادہ دے نامہ رسا تیرے مہمانہ سیادہ دے ظالمہ مہمانانو کوئی مرین دے چیا زنی جوانو اے ظالم دوان بھراوان دے موتی ہو جیا ظلم کی تائے مصومہ دیاں تلیاں زمین تے لگی ہیں کھائے کر کے رومان آلا وڈا بھرا نکے بھرا تے آگے جنے ابراہیم آدھے محمد بھرا اے نواک مارے پر میرے موت نہ مارے رو رو کے آدھے اتھا مرے دے جیڑی اممہ دے وہ ساگا آیا ہے کتناک تو رو سگنا ہے تے کتناک میں ناندہ درد پڑ سگنا ایک جملے ویچ میں گل مکاواں کتنا کاتل مارے آئے کربلا تُلے کے شام تائیں سولہ سو میلے چھ جتنا شمر سکینا نام مارے آئے اتنا ہیک راتے چہارے سے جوڑی نمارے واہ بھائی واہ نہیں آیا جن سمجھ نہیں آئی سیدہ دے حیاء گاراج سادہ مام غازی ہوئے آئے تھوڑا آواز بہترین کرے ایک وین ہو جاوے ساری رات ہم بیاند نال بن کے مارداری آئے ساری رات ستوند نال ایک چھے سال دا ایک ساتھ سال دا تھم بیاند نال جڑے ویلے فجر دی ازان ہوئی ایک امینہ دو آن بھی راوان دیا رسیاں کھولی آئیں جنہوں تیرہ پوڑیاں یا دین محمد دے دویں آتے اس بے غیرات اپنے سجیا تھے چنپن ابراہیم دے دویں آتھا بے آتھا چناب کے پہلی پوڑی لتھا ہے ہاتھ نہ پی آیا ہے دوئی پوڑی لتھا ہے ہاتھ نہ پی آیا ہے جنہوں تیرہ پوڑی لتھا ہے ظالم جوڑی نمو دے بھار دھکا ماریا ہے آئے کر کے روم نالا تلی جوڑی نہیں آئی نال کالے برکے آلے بی بی یہ کوئی ہے ماتم کرنا لا جڑی رو رو کیا دیئے عباس بھین دے بچڑے رول گینی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ آوازان دے عباس مسلم دے پتران تے اوکھی بن گئی سہبے کتاب لکھ دے نظالے میڈا زور دھکا ماریا ابراہیم دی پیشانی بھٹ گئی موت آتھرہ کے دعات ودا کیا دے محمد بھرا کوئی کپڑے ہی تا دے میرا خون نہیں رکھ دا اللہ نہ کرے تیرا پانچ سال دا پتر ہوئے تو اسنو کوئی موت جاٹ مارے او میں دیاں دے پر دے قربان کر دے ماں ہی دی اورا سامنے آگیا دیئے ظالمہ فجر دے ویلے یتیمانو کن گھنوئے نائے اوکھی دعا دلچ رکھائے کمینے تلوار چاہ کے آدھے مان دریاتے وینا قتل کرے نہ انعام لہنا اس علاقے دیشیاں سنیوں قتل دا نام آیا اور آتھا دیئے وڈا روندہ کھڑا نکا نظر نہیں آیا اے آدھے میں مار جاؤں رکیہ دا پوتر میں موڑ کے ڈٹھا میری کانڈ مگر نگ نگے ہاتھ پہ دی گھڑا رو رو کے آدھا امہ بچوال ہے میں تیری جنت دا زامنہ سبحان اللہ سبحان اللہ سفر جو کرائیں رومن کان سفر کرائیں ایک مکان ہو جاوے رومن آلیو ظالم تلوار ماری بیوی دا سر تن نلو جدا کی تا ہے ہائے کر کے رومن آلی آدھو آن بھراما دیاں رسی ہیں ظالم نپ لیاں رومن کان ایک کشارہ کرے نہ ہر بندہ ذرا اپنا ذہن بھی دن پچھاں لے جاوے دا دل حج نو یاد کرو عید آلے دے ہار ہر بندہ اپنے اپنے گھر فجر دینا مار پڑھ کے گلی چاہے ہو سی چونکہ جس قربان نی دینی ہووے او سمدہ نہیں ہائے کر کے رومن آلی آ مسلمان آدھے دروازے کھول دین تیری میری گلی ایچ مسلمان آدھے بچے جانوران و رسیاں تناک کے بزار چاندین مات مینہ آل گالے کو یاد آیا آئے ساڑی قربانی آئے ساڑی قربانی کوفیج کو یہ ڈازو لمدہ دیں چڑھے آج ڈہہار اس دابوا کھولیا جانور نائن جوڑی دے گالے چرسیاں بڑا امیر جس ہائے نے کی تھی بزار ایچ خلار کیا دے میری قربانی زہرا دلال یا سیدہ یا منت نہیں نا کرنی ہوں پانی محرم میں منت کرنی آوازان دے میری قربانی مسلم دلال ہر بندہ سمجھے کوسیم عباس پڑھا نال ہے ٹھیک تنہا میں سنہا نالا انشاءاللہ انجروں سے جویں علیدیاں دھیاں چاندیاں مار دایا ہے ماندر یا تین بال رون دے آئیں آئے کر کے روان نالا قیامت دا منظرہ جیڑے ویلے آدھے جالے ماں آمین آتلا سامو جیند یا ابن زیاد کول لے جا جیڑا فیصلہ ابن زیاد کرسی سان منظورے ایک مینہ دے ہو سک دے را چو کوئی توڑے نانے دا شیا میرے تو خس لوے ہاتھ بن کے پیادے نو کمینہ سنو مار نہیں ساڑا جرم کوئی نہیں سن بزار چوے چسی کو یوسف تو گھٹ سونے ہاں اللہ ماں سن دی پہ یونے آپ ماتمی نمازی نال میری گا لیا دے نامنظور سیادہ دن وینا تلا سامو نماز پڑھانے دے آئے آئے کر کے روان نالیا پڑھیں دی رہی نماز ظالم پتر دے نال تلوار تیج کرداریا وینوں پیا کردان جائیں ٹیلی دیاں دیاں دی مہر لگیو یہ پڑھ کے نماز ظالمیں بھیرا قاتل دے سامنے آئیں میں آدھا یتیمہ دہ رنگوے کے موت ویرو پیوسی ہے تمہچہ مار کیا دے جلدی کرو اپنے اپنے کمید لہا جڑے غازی دی شائن دے منہ نالے بیٹھے ہو قیامہ دہ مندرہ وٹے بھیرا کیا نہ لہا کوئی کفن سمیجھ کے دفن چاہے ہائے اے ظالم چاٹ مار کے آدھا ہے کفن دیونا نلوڑوں دیئے جہیں دفن ہونا ہوئے تے دفن ہو ہوندھا ہے جہیں دا کوئی وارش ہوئے جن اگلیاں ترونا ہے تو آڑا کاؤنے وارش دریاد پرلی مان تو آواز آئیے میں تھا کےڑے ویلے دی آئے بیٹھیاں گیڑے ویلے آواز آیا ہے دوں میں بھیرا کا تلوہ دن کانڈکار ساڑی ما آیا گئی ماتمی جوانوں دوہاں بھیرا مہت بننے ترو روکیا دن سانو نو کر سمیجھ کے اکبر دا اے خلد برین دی سینے روکیا دن ساڑ مار چا ساڑے ماں میں نو ہائے اے گین آوے بیوہ بسدہ رہیں بسدہ رہیں حق ادا کی تہتوں میں تین دعا دے کے جاریاں رومانہ لے وڑے بھیرا اوقات بھا میں سوکھا اپنا کمیج لہایا مجلس ختم ہوئے اللہ تینوں گھار لے جاوے پانچ سال دے بچے نوں جھنک دے کے آنکھیں جلدی کر کمیج لہاں بچہ سہم ویسے قاتل تماچے مار کے آدھا اوش لہایا ہے تیرے تو چولا نہیں پیا لہندہ ماتمی نال گا لے وڈا بھیرا آدھا ابراہیم غازی دا بھنے آؤ کے ماؤ تو ڈرے ہیں روندہ کیوں ہیں ویر ویر کر کے گلچ بائیں پا کیا دے ماؤ تو نہیں ڈریا آ یاد گیا ہے جڈہ ٹرہ دے وارے اما پیار گنا گھبرایا ہے دے رہی آئی رو رو کیا دے نا سوہانج سکھ دی علی دی دی آئی میرے والاں تے یا زہرا یا زہرا جڈہ کنگیاں دے دے رہی آئی رو کے آدھا کئی وار پواہ کے چولا میں کوں کئی وار لہیں دے رہی آئی پھرا نواد ہے آج پتہ لگائے اما کنگیاں دے آئی اینج بٹان کھلیں دے یا زہرا یا زہرا اپنی اولاد سکھ یادکار رکیہ دی جوڑی دے دوکھ یادکار پڑھا قتل صدا تے جازتے دا سانکڑے اوکھے رانگج کٹھن میری سیند لال بزر کوئی یادکے روندہ او جیندہ کئی نقصان ہوئے بڑے بھراں نکے دا چولا پاڑ کے لہایا جی میں مییدہ لہایا ویندہ بھراں پیادہ غورنال غل سنتوں نکائیں پتران دی جائیں پہلے میں کچھ نائیں مہربانی کریں جان دے امہ فرمایا جی دے جوڑے آئے کٹھے ہائے 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 رو رو کے پیادے بھی جتنی دیر ضرب نہ چل جاوے میری آکھیں چواؤں نہ چاویں ابراہیم آدھے میرا سردار بھیرا تینو کسدے اکی میں وے کھاں مات مینال گالے تقدیر بھی رو پئی جدا بھیرا گردن جھپائیے مات مکرانا لیا قاتل تلوار چاہیے نکے تلیا ملیاین شیعہ سننی جوانا قاتل لیڑے آیا ہے نکے گھبرانا شروع کیتا ہے قاتل جدوں وار کیتا ہے نکے اکھا تے ہاتھ رکھ لیں رو رو کے آدھے آج امڑی ہو بھی ہا یا زہرا جڑی آوازہ بلندر میرا مالک رحم فرما آوازہ نیار مان آج بابا مسلم ہو وے آ ہارا خواس پہئے ماتمیہ کان آخری وین پڑا ہر ذاکر نے محمد بن مسلم دی باوجی شہادت پڑی ابراہیم بن مسلم دی شہادت نہیں پڑی گئی سیندہ وین کر کے بندیاں برامگی کروائیے ایسے جملیت میں مجلس مقاریاں آج کتاب چودساں جو قاتل کے نکی میں ماری ہے اے ظالم آدھا ہے میں لاش تڑپ دیوئی چاہ کے فراتیں سٹیے ٹوری نہیں لاش روک گئیے کٹیوں یا رگانچو آواز آیا ویر جل دیا یا زہرا کوئی پتھر دے لے جن دی ہائے نہیں نکلی اوہ میں مر جاہاں میں جملانا بڑا ہاں آواز آندھا جل دیا تیری اوڑی کپیا کردا واہ ویلا کر کے پرسا دیوئے کاتلا دے جدو واپے سایاں تا پھر آدھا سر جھولی چپائی بیٹھا کدی خون علودہ رخ سار چمدہ ہے کدی اکاں چمدہ ہے ہاں نالیندہ ہے کاتلا دے ابراہیم تیرا سر کلم کرنا ہے تقدیر رو پہ زمین حل گئی ہے رو کے کاتل آدھا ٹھہر جا اینج نئی وات جیویں میں چانا شیاں سنیوں بھرا دے کٹیوں سارتیں لکھے اپنا مو رکھے آئے کاتل نو آدھا ہون مار سیرت ماتام دا پرسا کاتل ضرب مارئے دعاں بھرا ماں دے مو چھوائنا یا نیت مان کرن دے ہاں وی اماں آئے یا زہرا ساڑ سامن پہ کہ گھر دا میرے ویر ابا صدی تیغ کنو ہے یا شام تے کو فا رو رو کے آدھا ایک کس گیا ہے ماتم حسین یا حسین یا حسین آئے موسیقا